بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین موضوعات پہ بات ہوگی ایک تو کرونا کی وجہ سے جو گم المیڈیکل کالیج کے ٹیکنیشن تھے مرتجیز شاہ ان کی وفات ہوئی ہے اور پچھلے دو روز سے ہم نے نہیں دیکھا کہ نہ تو ظلہ انتظامیہ کی جانب سے نہ ہی صوبائی حکومت کی جانب سے اور نہ ہی مقامی چاہے منتخب کیادت ہے یا اپوزیشن جو رہنماء ہیں ان کی جانب سے بلا شبہ جو فرنٹ لائن ہمارے ہیروز ہیں کرونا کے خلاف وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا سٹاف ہے پوری پاکستان میں پوری دنیا میں اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اپنے ہیرو کو جو کہ کرونا کے خلاف فرنٹ لائنر تھا اس کی خدمات پہ یا اس کی وفات پہ اظہار ایک جہتی کرتے ان کی فیملی اور ان کے لواحکین سے یا انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے یا صوبائی حکومت کا تو ڈپٹی کمیشنر ڈی آئی خامن محمد دمیر اسی طرح کمیشنر یا جا خونزادہ صاحب اور صوبائی وزیر صحیحت محمد صلیم جھگڑا صاحب کو اس حوالے سے اقدامات کرنا چاہیے اور یہ جو فرنٹ لائنر تھا کرونا کے خلاف مرتجز شاہ اس کے خاندان سے اظہار یگجہتی کیا جانا ضروری ہے دوسری جو اہم ایک کل واقعہ ہوا وہ کل دوپیر کے قریب یوٹیوبر اور سینئر صحافی متی اللہ جانز کو اغواہ کیا گیا اسلام آباد جی سکس سے اور تقریباً بارہ گھنٹے کے بعد رات کو جو ہے ان کی بازیابی ہوئی فتح جھان کے قریب تو آج چونکہ ان کی متنازہ ٹوئٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماد تھی جس کے جیس وینچ میں چیف جسٹس کلزار احمد جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مشیر علم جو ہیں وہ شامل تھے انہوں نے سماد کیا یہاں پہ خصوصی طور پہ اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنی آج کی جو سماد تھی ان کی انہوں نے یہی کہا کہ سوشل میڈیا پہ کل اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے ہمگامہ تھا تو سوشل میڈیا پہ نہ صرف پاکستانی اور غیر ملکی صحافیوں نے اور ہر مکبے فکر کے لوگوں نے اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا بلکہ جو جرمن سفیر ہیں پاکستان میں انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویک کیا تو یہ جو چیز ہے یعنی جس میں بیرون ملک خصوصا جو یورپین کنٹریز کے جو لوگ ہیں جو سفراء ہیں پاکستان میں تائیناک ظاہرش بات ہے وہ اپنے ملکوں کو اس حوالے سے ریپورٹس دیتے ہوں گے تو پاکستان میں جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر حوابازی غلام سرور خان کے ایک بیان کے بعد پوری دنیا میں جو پی آئیے کے پائلٹس تھے ان کو گراؤنڈ کرنا شروع کیا مختلف ممالک میں نے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایتھوپیا جیسے ملک نے بھی پاکستانی جو پائلٹ تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے یعنی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کا جو رد عمل ہے وہ شاید اس کی ابھی تک بھی جانچ اس طرح نہیں ہو پا رہی اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک بھی سامنے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے چونکہ پاکستان کو جی ایس پی پلس میں کا جو درجہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور دوہزار بائیس میں جو ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا تو چونکہ اس حوالے سے جی ایس پی پلس کا جو درجہ ہے پاکستان کو اس میں سات ممالک شامل ہیں اور یورپی یونین نے پاکستان کو بھی ان میں جو ہے وہ شمار کیا ہے اور اس کو یہ سٹیٹس دیا ہوا ہے اور یہ ایک خصوصی سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کو دوہزار چودہ میں دیا گیا تھا جس میں تقریبا کوئی ستائیس کے لگ بگ کنونشنز ہیں جن کو ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ان پہ عمل درامت کرنا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی چیزیں شامل ہیں پاکستان نے بلا شباہ کافی ایسے اس کے پروٹیکولز ہیں جہاں پہ بہت اچھی کارکردگی کا جو ہے ظاہرہ کیا ہے اس کو سراہ گیا ہے جو سابقا ان کی رپورٹس تھی یورپی یونین کی جس میں کلائمٹ چینج ہو گیا یا اسی طرح جو اپ لفٹنگ ہے جو سماجی لوگوں کی بہبود کے لیے جو کام ہے جس طرح کے احساس پروگرام ہو گیا تو اس حوالے سے اور وائل لائف کے حوالے سے نارکوٹیکس کے حوالے سے جو پاکستان کے اقدامات ہیں ان کو یورپی یونین نے سراہ ہے تہاں چونکہ یہ جو ستائیس کنونشن ہیں ان میں سماجی جو آزادی ہے آزادی اظہار رائے ہے جو کلچرل آزادیاں ہیں ثقافت ہے اسی طرح جو ڈسکرمنیشن ہے جو امتیازی سلوک ہیں چائنڈ لیبر کے جو قوانین ہیں یا مانارٹیز کے جنوسائیڈ کے حوالے سے دیگر چیزیں کل کوئی ستائیس کے قریب جو ہے یہ ایسے نکات ہیں ایسے کنونشنز ہیں جن پہ عمل درامت کرنا ہوتا ہے ان کی بقاعدہ ان کی پراپر ریپورٹنگ ہوتی ہے جو پچھلا سال تھا اس میں پاکستان نے کوئی ساڑھے سات بلین یوروز کا جو ان کی برامداد ہیں جو ملکی برامداد ہیں ان کی رسائی جو ہے وہ عالمی مارکٹ تک یقینی بنائی گئی تھی اور چونکہ یہ جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے اس میں بیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹیرف بلکل زیرو ہوتا ہے تو ایسی چیزیں یا جو شخصی آزادی اظہار رائے ہیں اگر یہ اسی طرح ہی چلتا رہا تو یقینی دور پہ ملک کو اور ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے جس طرح کہ پی آئی اے کے ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی پائلٹس ہیں جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر ان کو نقصان ہوئے ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں ان کو گراؤنڈ کیا گیا ہے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کو بہرحال حکومت کو مدنظر رکھنا ہوگا کہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ ناجائیں اور ملک کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو اسی طرح آج ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستانی میڈیا میں جو ہے وہ چھائی رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسس قاضی عمین نے شوکت جو فرقہ ورانہ کیس تھا اس کے مقدمہ میں یہ ریمارکس دیئے ہیں اور بظاہر ایسا ریپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یو ٹیوب کو جو ہے وہ پاکستان میں بند کیا جائے گیا البتہ انہوں نے ایٹارنی جنرل سے پوچھا ہے کہ جو بھی ہم ہم لوگ نے کل ایک فیصلہ کیا اور اس پہ رد عمل فوراں آ جاتا ہے اور جو جز ہیں ان کی فیملیز پہ بات کی جاتی ہے تو ان کا یہی ریمارکس تھے تو ان کا یہی کہنا تھا جسس قاضی عمین کا کہ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے فیصلوں پہ یا جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں ان پہ اختلاف نہ کیا جائے یا ان پہ تنقید نہ کی جائے لیکن فیملیز پہ اور نجی جو زندگی ہوتی ہے ججز کی اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے جس پہ پی ٹی اے کے نمائندہ نے کہا کہ انہیں یوٹیوب کی حوالے سے وہ اس طرح کی ان کے پاس رسائی نہیں ہے کہ وہ انفرادی کانٹینٹ کو جو ہے وہ ختم کر سکیں بلکہ وہ صرف ریپورٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے تو اس پہ جسس قاضی عمین نے کہا کہ بہت سارے ملکوں میں یوٹیوب پر جو ہے وہ پابندی آئیت کی گئی ہے تو اگر اسی طرح ججز کی ذاتی جو زندگی ہے اس پہ اگر باتیں ہوں گی اس پہ اگر تنقید ہوگی تو ایسا نہیں چلے گا اور اس حوالے سے چونکہ حکومت کو حکومت پاکستان کو یا پی ٹی اے کو اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مواد جو یوٹیوب پر جاتا ہے اس کو ریموف کر سکیں اسے ہٹا سکیں تو اس حوالے سے قوانین نہ صرف قوانین بنانے کی ضرورت ہے بلکہ حکومت کو اپنے اینڈ پر دیکھنا ہوگا اسی تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے بیگو جو اپلیکیشن تھی اس کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا ہے پاکستان میں تو اگرچہ کہ جسٹس قاضی امین نے یہ بھی کہا کہ وہ آزادی اظہار رائے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ اس کے آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں لیکن جو نیجی معاملات ہیں نیجی جو زندگی ہوتی ہے ججز کی اس پہ لوگ بیٹھ کے اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس پریکٹس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے آج تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا نسرت گرنپور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ